بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھے تو ویورز پفا کے ہم تین سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں پبلک برس اکاؤنٹس کورڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ آل سیول سرویس رولز تو آج جو ہم سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں پبلک برس اکاؤنٹس کورڈ ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں پبلک برس اکاؤنٹس کا آج ہم چپٹر جو ہمارا سٹارٹ ہے وہ چپٹر سکس ہے کیش کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیش تو اس کا فیل ایف سیکشن ہم پڑھ رہے ہیں کیش اکاؤنٹس کے حوالے سے جو لاسٹ ہمارا لیکچر ہوا وہ کیش بک کے حوالے سے تھا تو آج ہم دو یہ پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اور تھرڈ نمبر پہ امپریسٹ اور ٹیمپریری ایڈوانس کیا ہوتے ہیں تو یہ آج ہم دیکھیں گے کہ امپریسٹ کس تو کہتے ہیں ٹیمپریری ایڈوانس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو بھی پر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو امپریسٹ ہوتا ہے یہ ایک مقررہ جو تیشدہ رقم ہوتی ہے جو کہ ایڈوانس کی صورت میں سپرد کی جاتی ہے ویجنل آفیسرز کو پھر اس کے بعد ایس ڈی او کو تاکہ وہ اپنے علاقہ میں اس رقم کی جو ڈیس برسمنٹ ہے وہ کر سکیں اور جو انتظامیہ ہے لوکل گورنمنٹ کی اس کے قوانین کے مطابق تو ہم پڑھتے ہیں سیکشن ایٹی تھری ہے ہمارا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہی دی اماؤنٹ آف این امپریسٹ شوڈ ناٹ ہوایور ایکسیڈ ون تھاؤزینڈ روپیز ان اینی کیس کہ یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے امپریسٹ کی یہ ون تھاؤزینڈ سے انکریز نہیں کرنی چاہیے اب اس میں یہ آپ کو اوبجیکٹنگ میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ وہ کتنی اماؤنٹ یہ کی فیکس ہوتی ہے وہ ون تھاؤزینڈ روپیز ہے بداؤٹ دی سپیشل سینکشن آف دی لوکل گورنمنٹ کہ یہ اس میں جو لوکل گورنمنٹ کی سینکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ایٹی فور پہ ہے دی اکاؤنٹ آف این امپریسٹ کیش شوڈ بھی کیپٹ ان دوپلیکٹ ان اقارڈنس ویڈ دی انسٹرکشن پرنٹی ڈان فارم ٹو کہ یہ جو فارم ٹو پہ یہ اس کا فل ہوگی اور اس میں جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس کی اوپر فارم ٹو پہ اوپر لکھی بھی ہوئی ہیں اور اس کی جو کافیاں ہیں وہ دو کافیاں اپنے پاس رکھے گا اس اکاؤنٹ کی امپریسٹ کیش اکاؤنٹ دی کانٹر فالیو شوڈ بھی ریٹینڈ بائی امپریسٹ گولڈر اینڈ دی اوریجنل سپورٹڈ بائی دی نسیسری وچرز کہ وہ اس کا جو کانٹر فالیو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس میں جو نسیسری وچرز ہیں جس کے تحت وہ اماؤنٹ کٹی گئی ہے لکھی گئی ہے وہ بھی ہونے ضروری ہیں تاکہ وہ اس کو آگے فارورڈ جو کیا جاتا ہے جس کو آفیسرز کو آگے شوڈ بی فارورڈر تو دی آفیسرز فرام ہوم دی امپریسٹ ہیلڈ وینیور دی امپریسٹ ہولڈر فائنڈ اس نسیسری تو ہیب دی اپاؤنٹ ریکیوپ اور it is proposed to increase or decrease the amount of the impressed or to close the account along together along together یہ along together پڑھیں گے آپ ٹھیک ہو گیا جی کہ وہ جو بھی اس میں increase یا decrease کرتا ہے amount میں تو اس کا جو پرفارما ہے یا جو مہینے کے end میں اس کو maintain کرے گا تو وہ دونوں کو اکھٹھا کرے گا in time to enable him to incorporate the account in his cash book before it is closed for the month of the date fixed for the purpose کیونکہ end of the month cash book کو بھی ہم نے close کرنا ہوتا ہے متعلقہ جو فیلڈ کا بندہ ہے جس کے پاس سپرد ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی اس میں کمی بیشی یا vouchers یا کوئی اور چیز جو بھی اس میں کمی بیشی کرنی ہے تو آگے next جو اپنی authority ہے اس کو وقت فوق تن اگاگ کرتا رہے گا تاکہ اس کی cash book بھی منٹ ہوتی رہے 85 پہ ہے the recuping officer should examine the impressed cash account and supporting vouchers کہ وہ جو جس گا initial and date the vouchers in token of approval and by a formal pay order یا pay order کی شکل میں جس impressed holder is the responsible for the safe custody of impressed money کی یہ impressed holder ہوگا مکمل طور پر اس کی impressed money کا custodian ہوگا and he must at all times be ready to produce the total amount of the impressed in vouchers or in cash کی اور وہ اس کو پابند ہوگا کہ اس کے پاس جو vouchers ہیں وہ according to payment ہے یا جو cash اس کے بعد پڑا ہوا ہے وہ according under the balance ہے یا under the rules ہے وہ یہ چیز کہہ رہا ہے next ہے جی 3 number جو temporary advance ہے temporary advance کیا ہوتا ہے یہ dispersing officers ہوتا ہے یہ اپنے sub body note کو چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے جیسے petty cash ہوتے ہیں کہ اداغیوں کے لیے جس کا انتراج مستر role میں کرتا ہے جس کی payment جو ہے وہ پہلے سے passed کروا لی جاتی ہے تو یہ دیکھتے ہم یہ ہمارا لا کیا کہتا ہے 87 section ہے when a dispersing officer makes a remittance to a subordinate officer to enable him to make a number of specified betty payments on a muster role or other vouchers which has already been passed for payments یہ میں نے جو آپ بتا دیا the amount remitted should be treated as a temporary advance اور یہ جو رقم ہے یہ temporary advance کے طور پر consider کی جائے گی اور اس کا انتراج ہے وہ فارم 2 پہ ہوگا جس طرح سے پیچھے impressed کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اس کے جو خطہ ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کو کلوز کرنا چاہیے یہ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہو چکا ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مستفید ہونا چاہ رہے ہیں پیفا کے سٹیڈی کے نام پہ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب نیکس لیکچر کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی اللہ حافظ